جی ہاں کیسے قرآن پڑھنا ہے چلیے ابھی آگے سنیے اس لئے میں نے پوچھا تھا کہ تمہارا دماغ میرے طرف ہو جائے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اصول تفسیر نام کے ایک کتاب لکھی ہے اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے صحابہ اکرام قرآن کیسے پڑھتے تھے ہمارا قرآن ویسے ہی ہونا چاہیے انشاءاللہ تب ہی فائدہ ہوگا ہم نے چار ختم کر لیے ہم نے پانچ ختم کر لیے سات دورے ہو گئے کیا جی جی بچہ قرآن پڑھا گیا بھئی پڑھ لیا سات دورے ہو گئے حضرت اس کے واسطے ہمیں ایک دعوت بھی رکھ دا لے سات دورے ہوئے تھے بھی سات آئیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیسے قرآن پڑھنا ہے سنو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کہتے ہیں ہم صرف دس آئیتیں ہی پڑھتے تھے جب تک وہ دس آئیتیں اچھے سے سمجھ نہیں لیتے ہم آگے نہیں پڑھتے تھے جی سور بخرا پڑھنے کے لیے ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کو سات سال لگے ہیں کتنا سور بقرہ پڑھنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو سات سال لگے ہیں خوران تدبر والی کتاب ہے سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے یہ توتے کی طرح رٹہ مارنے والی کتاب نہیں ہے بھائی ویسا پڑھیں گے تو زندگی خیر و برکت ویسا پڑھیں گے تو تبدیلی آئے گی ایسے ہی سر 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 یالمون تالمون والی اگر ہم چلائیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں